اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بی ایس کیچین میں آج بن رہا ہے ہوم میچ بریانی مسالہ اور تکہ مسالہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے تو چلیں جلدی سے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے بریانی مسالہ بریانی مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر لیا ہے ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ اور ون ٹیبل سپون کالا زیرہ یہ دونوں زیرے لیا ہے میں نے ون ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون سابت کالی مرشلی ہے چھے سے سات عدد میں نے بڑی الائچی لی ہے دس عدد میں نے یہاں پر چھوٹی الائچی لی ہے ہری الائچی اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے یہاں پر دار چینی لی ہے ون اینہ ہاف تی سپون میں نے سونف لی ہے سابت ٹو ٹیبل سپون سابت دھنیا چھے سے سات عدد میں نے بادیان کے پھول لی ہے اور ہاف ٹیبل سپون لونگے لی ہے تین سے چار عدد میں نے تیز پات کے پتے لیے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لال مچ پاورڈر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال مچ پاورڈر اور یہ جائفل جویتری کا پاورڈر ہے دونوں کو میں نے ہم وزن لے کے پیس لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ٹاٹری ٹھیک ہے چلیں اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہمیں جو مسالے ڈرائے روز کرنے ہیں وہ ہم آگے نکال لیتے ہیں اور جو ڈرائے روز نہیں کرنے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں یہ جو تیز پات کے پتے ہیں اس کو ہم بارک اس طرح سے توڑ لیں گے یہ ساری چیزیں ہم ڈرائے روز کریں گے اور جو مسالے ہیں وہ ایسی ہی دل جائیں گے دیکھیں میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر سفیز زیرہ اور کالا زیرہ پہلے ڈرائے روز کر رہی ہوں میڈیم ٹو لو فلیم ہم رکھیں گے اس کا بہت زیادہ فلیم جو ہے اس کا نہیں کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو بھی چیز ہے وہ جل جائے گی اس لیے جو ہے ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی ڈرائے روز کرتے ہیں دیکھیں اس کا کلر جو ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ڈرائے روز ہو چکا ہے اس طرح سے پلیٹ میں نکالتے جائیں گے اب میں یہ دونوں چیزیں کروں گی ثابت دھنیا اور صوف یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں اس لیے میں اس کو الک سے ہی کر رہی ہوں اس کو بھی ہم اسی طرح سے ڈرائے روز کر لیں گے جس طرح سے زیرے کو کیا تھا یہ ہو گیا ہے اب اس کو بھی ہم نکال لیں گے اس کے بعد ہم دوسری چیزیں ڈرائے روز کریں گے بادیاں کے پھول لونگے اور چھوٹی لائچی بڑی لائچی دارچینی اور کالی مرچی ایک ساتھ ہم روز کر لیں گے اور اس کے اندر تیز پاڑ بھی میں ڈال رہی ہوں اس کا فلیم میں نے میڈیم دو لو ہی رکھا ہے اسی پر میں اس کو ڈرائے روز کر رہی ہوں اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے ساری چیزیں ہماری ڈرائے روز ہو چکی ہیں اس کو ہم ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے دیکھیں اس میں سے میں کچھ چیزیں سابت نکال رہی ہوں جیسے کہ میں نے ایک بڑی لائچی نکال لی ہے تین چار میں نے لانگیں نکال لیا ہے دو میں نے بادیاں کے پھول نکال لیا ہے اور تھوڑا سا میں تیز پاڑ کے پتے لوں گی اور دو عدد میں نے یہاں پر چھوڑی لائچی نکال لیا ہے یہ تھوڑے سام سابت ڈالیں گے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھار کے مسالے ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں سابت آرہی ہوتی ہیں اس لئے میں نے کچھ چیزیں نکال لیا ہے باقی کی میں چیزیں پیس لوں گی دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو پیس رہی ہوں دیکھیں سارا مسالہ میں نے پیس لیا ہے دیکھیں اچھے سے میرا جو مسالہ ہے وہ سارا پیس چکا ہے دیکھیں کچھ مسالے میں کچھ چیزیں سابت آرہ جاتی ہیں اس کو ہم دوبارہ سے پیس لیں گے کوئی مسالہ نہیں ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ٹاٹری اور جافل جویتری کا پاورڈر کشمیری لالوش پاورڈر ہلڈی پاورڈر لال میچ پاورڈر ان سب مسالوں کو ڈال کی بھی ہم دوبارہ سے اس کو ایک بار چلا لیں گے پیس لیں گے دیکھیں بہت ہی زبادہ ہمارے سارے مسالے جو ہیں وہ پیس چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان مسالوں کو چھنی سے چھان لیں گے اور تھوڑا بہت جو موٹا مسالہ بچتا ہے اس کو ہم دوبارہ سے پیس لیں گے دیکھیں میں نے سارا مسالہ جو ہے وہ چھان لیا ہے باقی کا جو مسالہ ہے اس کو ہم دوبارہ سے پیس لیتے ہیں جو تھوڑا موٹا رہ گیا تھا اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں اور اس کو پیس کر ہم اس کے اندر ڈائریک اس کے اندر ملا لیں گے دیکھیں اس کو پیس کر میں نے اس کے اندر ملا لیا ہے اس کے بعد جو میں نے ثابت مسالہ یہ نکالا تھا تھوڑا سا اس کے اندر اس کو ملا دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزدار سا ہمارا بریانی مسالہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو بنا کر اپنی بریانیوں میں ضرور یوں سکتے ہیں اور بہت ہی مزدار بریانی بنے گی اس سے آپ کی اب ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تککہ مسالہ تککہ مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں 1.5 ٹی سپون میں نے لیا ہے لال مرچ پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرچ پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون ادرککا پاوڈر یہ بازار میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے 1 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون لیا ہے میں نے سابود دھنیا 1 ٹی سپون سابود سونف 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پر ٹاٹری اور تھوڑا سا میں زردے کا رنگ یوز کروں گی اس کے علاوہ میں نے یہاں پر جو ڈرائے روز کرنے کے لئے مسائلے لیا ہے چھے سے سات عدد میں نے لیا ہے چھوٹی الائچی دو عدد میں نے دار چینی کے ٹکرے لیا ہے ایک ہنچ کے چار عدد میں نے لونگے لیا ہے دو عدد میں نے یہاں پر بڑی الائچی لیا ہے اس کے علاوہ ایک تیز پات کا پتہ لیا ہے میں نے بڑا 1.5 ٹی سپون کالا زیرہ لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون سفیز زیرہ لیا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے جائفل کا لیا ہے چھوٹا سا ہی ٹکڑا میں نے جائفتری کا لیا ہے دس ادد میں نے یہاں پر کالی مرچ لی ہے ایک میں نے بادیاں کا پھول لیا ہے چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم ساری چیزیں شامل کریں گے جائفل جووٹری بادیاں پھول کالی مرچ تیز پات کا پتہ اس طرح سے ہم توڑ کے ڈالیں گے اس کے اندر دارچینی بڑی الائچی لونگے اور چھوٹی الائچی پہلے ہم ان کو روز کریں گے اس کے بعد یہی چیزیں شامل کریں گے اس کے اندر اندر میں نے اس کے اندر رہنے دیا ہے اس کے ساتھ ہی سابت دھنیا ڈالدیں گے سوحد ڈالیں گے این ساری چیزوں کا نہیں کریں گے آیا شیریائے کیوں کریں گے دیکھیں درائی کچھ ایک دار سے سٹائیں یا ہی دھنیا مصدی ister سفیل زیرہ اور کالا زیرہ اور اب ہم ساری چیزوں کو ایک ساتھ ڈرائی روز کریں گے دیکھیں سارے مسالیں ہمارے ڈرائی روز ہو چکے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے یہ ڈرائی روز ہو چکے ہیں اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو بھی پیس رہے ہیں دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ پیس چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اب اس کے اندر ہم باقی کے مسالے شامل کریں گے ٹار ٹری لال میچ پاوڈر کشمیری لال میچ پاوڈر حلدی پاوڈر ادرک پاوڈر تھوڑا سا میں زردے کا رنگ ڈال رہی ہوں اور نمک ان سب چیزوں کو ہم دوبارہ سے پیس لیتے ہیں سارے مسالے ہمارے اچھے سے بس چکے ہیں اب ان مسالوں کو ہم چھان لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے اس کو چھان لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنا زبدستہ مسالہ تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں دونوں مسالے ہمارے تیار ہیں بریانی مسالہ اور تکہ مسالہ فل ہوم میڈ مسالہ میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا ہے آپ اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے کھانوں میں اس کی جو ریسپیز ہوں گی اس کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ ریسپیز شیئر کروں گی کہ آپ ان مسالوں کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کتنی کونٹیٹی میں لیں گے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائٹ سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولئے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں پھر اسی طرح سے ایک اور نئی سی زبدہ سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ